وعلى رسول اللہ وعلى آلہی وعلى صحابہی اجمعین حضرات اقرامی بڑی پرمغز اور مانا خیز گفتگو مفتی آزم یوکے مفتی آلم اسلام مفتی محمد انصر القادری صاحب کی آپ نے سنی ہے کسی تقریر یا خطاب کے لیے حاضر خدمت نہیں ہوا اصل میں ہمارے اس پروگرام میں اجتماع مفتیان ہو گیا وہ ہم صرف کی زبان میں الکائے ساکنین ہوتا ہے اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو پھر یہ یہ صرفی استاذ ہی بتائیں گے تو پھر کیا کرتے ہیں الکائے ساکنین ہو جائے تو ایک کو گرا دیتے ہیں تو پھر وہ جب اجتماع مفتیان ہو گیا مفتی انصر صاحب ہی آگئے مفتی سمر صاحب ہی آگئے تو پھر ہم نے مفتی سمر عباس صاحب کو کھانے کے لیے گھر بھیج دیا وہ ابھی کھانے کے دورانی میں تھے تو مفتی انصر قادری صاحب سے میں چار سال سے متعلق ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا خطاب کروایا جائے وہ مسئلہ کے حق اہل سنت کی صحیح ترجمانی فرماتے ہیں اس لیے پھر کبھی کرونا کا مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ وہ یوکے میں ہوتے ہیں تو ان کا آنا بھی بڑا مسئلہ تھا تو وہ تشریف لائے ان کا بھی دل تھا کہ شاہ صاحب اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو میں ذرا اس محبت کا تقاضہ پورا کرتا جاؤں اس لیے میں نے ان کو روکنا ناپسند کیا مناسب نے لگا کہ وہ علم کے مطلع آپ کو بخیر رہے ہیں اور آپ اپنی جھولیوں میں سمیٹ رہے ہیں اب وہ کھانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں ان کی یعنی وہ روحانی خوراک آپ کو دیکھ کر خود جسم کا تقاضہ پورا کرنے کے لیے وہ تشریف لے گئے ہیں تو ان کا کھانا بھی ہمیں کھانے کے آداب بتانے کے لیے ہوتا ہے یہ صلحہ امت کھانے کے محتاج نہیں ہوتے کھاتے ضرور ہیں پیتے ضرور ہیں سوتے ضرور ہیں رشدہ ازدواج میں متعلق ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے یہ تمام کام ہم عام لوگوں کو یہ سمجھنے چاہیے کہ ہمیسی کھانے کے لیے کھانا کیسے کھایا جاتا ہے پینا کب چاہیے اور باقی چیزیں کیسے یعنی کام سر انجام دینے ہیں اس لیے اب وہ تشریف مفتی سمر صاحب کی آمد آمد ہے تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ادارہ تقریباً عرصہ پندرہ سال سے خدمت دین کا فریضہ انجام دے رہا ہے کئی طلبہ بیسیوں طلبہ حفظ قرآن کر کے درس نظامی کر کے دنیاوی تعلیم میٹرک ایف اے بی اے ایم اے وغیرہ کر کے وہ ہم سے فارغ تحصیل ہو گئے اور ہمارے اس اب ادارے کے اندر اکثر و پیشتر اساتذہ ہمارے ادارے کے فضلہ ہے ان میں بڑا نام علامہ حافظ محمد مجاہد رسول صاحب کا ہے اب انہوں نے مفتی کورس کا امتحان دیا تھا الحمدللہ یہ مفتی کورس کا سال اول کلیر کر چکے ہیں سابری مسجد کے امام ہیں یہ بچہ ہمارے پاس پریمری کر کے آیا تھا اب وہ مفتی کورس کا پہلا سال پاس کرنا اور یہ درس نظامی کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ یہ شگرد ہیں علامہ مفتی محمد اسکل نوری صاحب کے علامہ محمد آزم نوری صاحب کے مجھ سے بھی کچھ چند لفظ پڑے ہوں گے انہوں نے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹے سے محلے میں چھوٹی سی گلی میں بظاہر چھوٹا سا ادارہ لیکن رب کائنات نے یہاں پر جو علم کا چشمہ نکالا ہے اس چشمے سے اتنے لوگ پیز جاب ہوئے کہ مسلح رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں ممبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جگہ آپ تنگ محسوس کرنے ہوں گے گرمی کی شدت ہے لیکن اشاق بیٹھے ہیں ہم نے بھی تنگ محسوس کی اور ایک تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ جگہ بڑی تنگ ہے انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ دل تنگ نہ کریں یہ تنگی ہم آپ کی دور کر دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اسی کھلے والے روڈ پہ یعنی شہر و اناپول سے چار کلومیٹر تقریباً کے فاصلے پر علی فیلنگ سیشن علی پٹرول پامپ کے سامنے علی المرتضاء کیمپس بنا دیا یہ جس کیمپس میں آپ بیٹے ہیں یہ فاطمہ تو زہرہ کیمپس ہے اس کو فاطمہ تو زہرہ کیمپس کا نام ہم نے اس لیے دیا ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی ایک بیٹی تھی جو میری والدہ محترمہ ہیں انہوں نے یہ ساری جگہ وقف کی تھی اور ابھی تک 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 الحمدللہ اس ادارے کی ترویج و اشاعت کے لیے ترقی کے لیے ابھی تک مالی اعتبار سے وہ کہتے دامے درمے سخنے وہ تعاون فرماتی دیتی اس نسبت سے ہم نے اس کا نام فاطمہ تو زہرہ کیمپس برکا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی نے اس ادارے کیوں بنایا اور بنا کر چھوڑا نہیں بلکہ اس ادارے کی روز مرہ ضروریات کو حد تل مقدور وہ پورا کر رہے ہیں اور وہ دوسرا ادارہ جو بنا رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہو ان کے نام کا کیمپس ہو تو محبت اہل بیت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اب مولا علی پا کے نام کا بھی کیمپس ہونا چاہیے تو وہ علی المرتضی کیمپس شہر آن اپول سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنال جگہ ایک ہی بندے نے لے دی اور دوسری کنال الحمدللہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ملنے کے چانسز ہیں نہ ہوا تو ہم نے وہ بھی لے لے دی ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خلوص لیت کے ساتھ کسی کیکر کے نیچے کسی ذرخت کے نیچے بیٹھ جائیں اور مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو تو رب کائنات حالات پیدا کر دیتا ہے اسماع پیدا کر دیتا ہے اور جس کی آپ خواہش لے کے بیٹھتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا اور اس کا آپ نے نظارہ دیکھ لیا کہ الحمدللہ محدث یعظم پاکستان حضرت مولانا سردار رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس علاقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سبق پڑھایا کئی علماء فقہا زعماء انہوں نے فارغت تحصیل کیا اور الحمدللہ ہم میں جتنے بھی مولوی حضرات علماء وہ بل باستہ یا بلا باستہ حضور محدث یعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں تو انہوں نے بلکل چھوٹے درجے سے کام شروع کیا تھا تو آج ماشاءاللہ وہ عالم اسلام کا عظیم ادارہ ہے اور ان کی جو اولاد ہیں وہ بھی اپنے اباؤ اجداد کی اس کام کو جاری رکھتے ہوئے الحمدللہ کئی ادارے انہوں نے بنا دی ہمارے ڈاکٹر مفتی محمد یونس صاحب ہمیں اکثر و بیشتر بتاتے رہتے ہیں قاضی فیض رسول صاحب کی باتیں کہ انہوں نے الحمدللہ یونیورسٹی چلیوٹ میں بنا دی اب سنی رزوی کے اندر بھی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ جڑا والا کی سرزمین پر جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں ایک ادارہ بھی حضور محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ کے فیض سے روح پوچھ نہیں ہو سکتا تو میں ارج کر رہا تھا کہ یہ تمام محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ کے فیض یافتہ ادارے ہیں اور ان میں فیض مل رہا ہے وہ جامعہ تعلیم القرآن ہو جامعہ الیاسیہ ہو اپنا ادارہ کیا ہے جامعہ جامعہ صدیقیہ ہو اور ہمارا مرکزی ادارہ جامعہ غوثیہ رزویہ مصمع العلوم ہو وہ فیضان مدینہ ہو جامعہ تلمدینہ ہو کوئی بھی اہل سنت کا ادارہ ہو وہ محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ کی فیض سے مو نہیں مور سکتا بس آپ سے گزارش ہے کہ ہم دو چیزوں کا تقاضہ کیا کرتے ہیں ایک تو ہم آپ سے چندہ مانگتے ہیں اور صرف چندہ نہیں بندہ بھی مانگتے ہیں ہمیں چندہ بھی چاہیے اس چندے کو خرچنے کے لیے بندہ بھی چاہیے چندہ لوگ دے دیا کرتے ہیں لیکن بندہ دینے سے گریزہ رہتے ہیں دین کے لیے آپ نے اہلِ بیعتِ اطحار کے افراد کا ذکر سنا صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت کا ذکر سنا یہ وہ زباد ہیں وہ شخصیات ہیں وہ عظیم القدر جلیل القدر شخصیات ہیں انہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے نہ مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی نہ اولاد و بطن کی پرواہ کی ہر چیز دین کی سر بلندی کے لیے دیتے ہیں تو ہم نے اپنے جگرپارہ بھی اداروں کو دینے ہیں اور ہم نے چندوں کے ساتھ بھی ان سے تعاون کرنا ہے تو وہ ادارہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک وسیع اور اس جگہ پر وہاں پر انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور آپ محسوس کریں گے کہ جو گھٹن یہاں محسوس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ خط ہو جائے گی